اسلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ یوٹیوب پر مونٹائزیشن اپلائی کرنے کے لیے ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے کہ آپ لوگوں کے چینل کے اوپر ٹو سٹیپ ویریفیکیشن آن ہونی چاہیے پاکستان کے اندر اس وقت مسئلہ بنا ہوئے کوئی بھی نمبر جو ہے وہ ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کے لیے الیجیبل نہیں ہو رہا تو جیسے رمضان کے اندر کچھ منافع خور جو ہے ایکٹیو ہو جاتے ہیں اسی طریقے سے پاکستان میں بھی کچھ منافع خور ایکٹیو ہو جاتے ہیں جو آپ لوگوں سے ہزار دو ہزار روپے لے کے آپ کی ٹو سٹیپ ویریفیکیشن جو ہے وہ کروا کے دیتے ہیں تو بھائی آپ کا ایک ایسا جوگار لے کے آئے ایک ایسا میتھڈ لے کے آئے کہ without phone number without phone number آپ لوگ اپنا ٹو سٹیپ ویریفیکیشن جو ہے وہ done کر سکتے ہیں کیسے کر سکتے ہیں لائف پروف کے ساتھ آپ لوگوں کو دکھاؤں گا بھی سمجھاؤں گا بھی تاکہ آپ لوگ بھی اپنا ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کا پرابلم خود سالف کریں کسی کو ایکسیس نہ دیں کسی کو پیسے نہ دیں خود کام کریں اور خود ہی اپنا ٹو سٹیپ ویریفیکیشن کا پرابلم جو ہے وہ حل کریں جی تو یہاں پہ ایک چینل ہے میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں رہاتے دو جہاں ٹھیک ہے میرے فادر کا چینل ہے یہاں پہ یہ قرآن اور پڑھاتے ہیں آپ لوگوں کو ٹھیک ہے رہاتے دو جہاں کے نام سے یہاں پہ اگر آپ لوگ آتے ہیں earn section کے اندر یہاں پہ آپ لوگ آئیں تو یہاں پہ آپ لوگ کو اس جگہ پہ یہ دیکھیں نظر آئے گا کہ ٹو سٹیپ ویریفیکیشن جو ہے یہ complete کرنی ہے آپ لوگوں نے monetization apply کرنے کے لیے یہاں پہ نیچے دیکھیں turn on کی option نظر آ ر ہے اس کے اوپر آپ لوگوں نے کرنا ہے click mobile پہ بھی same ایسے یہ ہوگا ٹھیک ہے attention نہیں لینی اس کو کریں گے ہم continue تو آپ لوگوں سے یہ دوبارہ سے آپ لوگوں کا password مانگے گا جو آپ کے اس gmail کا password ہے ٹھیک ہے وہ password آپ لوگوں نے enter کر دینا ہے کیونکہ میں نے ابھی کیا ہے تھوڑی دیر پہلے تو مجھ سے اس لیے نہیں مانگ رہا آپ لوگوں سے مانگے گا تو آپ لوگوں نے اپنا password enter کرنا ہے password enter کرنے کے بعد اس طریقے سے بتائے گا کہ آپ کی کونسی mobile device کے اندر آپ کی gmail جو ہے وہ login ہوئی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ یہاں پہ نیچے continue کی option آئے گی continue پہ آپ لوگوں نے کرنا ہے click یہاں پہ اگر آپ لوگ آئے تو یہاں پہ دیکھیں آپ لوگوں کو کہتا ہے جی کہ اپنا phone number enter کریں تو ہم کوئی بھی phone number یہاں پہ enter کرتے ہیں for example اور اس کے بعد ہم send message کے اوپر click کرتے ہیں تو آپ ابھی آپ لوگ دیکھیں گے بالکل یہ دیکھیں sorry we can't fulfill this request ٹھیک ہے مطلب کہ number نہیں لگ رہا phone call کے اوپر کرتے ہیں phone call بھی آپ لوگوں کو نہیں آئے گی ٹھیک ہے کوئی phone call نہیں آئے گی یہ mobile میرے سامنے پڑا ہوا ہے یہ میرے آت کوئی call نہیں آرہی ٹھیک ہے یہ ایک problem ہے issue ہے جو چل رہا ہے ٹھیک ہے اب آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے back آ جانا ہے یہاں پہ یہاں پہ اوپر نمبر دیں نہ دیں چھوڑے ان چیز کو ٹھیک ہے یہاں پہ نیچے آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا use another backup option جیسے آپ لوگ اس کے اوپر click کریں گے تو یہ آپ لوگوں کو 10 code print کر کے دے دے گا 10 code ٹھیک ہے یہ code آپ لوگوں نے ان کا screenshot لے لینا ہے ان کو print کر لینا ہے یہاں پہ سامنے download کی option بھی نظر آ رہی ہے یہ کریں گے تو یہ دیکھیں یہ ایک text file کے اندر آپ کے 10 code جو ہیں save کر کے رکھ لے گا ہر وقت login کے لیے ایک code استعمال ہوگا ٹھیک ہے یہ 10 code آپ لوگوں نے اپنے copy کر کے رکھ لینے ہے screenshot لے کے رکھ لیں جو دل کرتا رکھ لیں اب آپ لوگوں کی ذہن میں آ رہا ہوں کہ 10 بار login کر لیا گیارویں بار کیا ہوگا وہ بھی آپ لوگوں کو بتاتا ہوں tension نہیں لینے کا ٹھیک ہے یہ کام کرنے کے بعد دیکھیں ہم نے اس کو backup لے لیا backup لینے کے بعد ہم اس کو کر رہے ہیں next یہاں پہ آپ دیکھیں تو یہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ turn on turn on کرنی ہے بلکل کرنی ہے تو ابھی آپ لوگ دیکھئے گا آپ لوگ کی آنکھوں کے سامنے two step verification done ایک منٹ refresh ہونے دیں ابھی آپ لوگ کے سامنے اس کو ذرا نیچے لے کے آتے ہیں تو two step verification کا process ہو گیا مزا آ گیا چلے اب آپ لوگوں کے ذہن میں جو question آ رہا ہوگا کہ یار ہمیں دس بار تو login کرنے کے لیے code مل چکے ہیں next کیا کریں گے اس کے لیے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں اس کام کے لیے simply آپ لوگوں نے یہاں اپنے چینل پہ آنے ہیں اپنے یہ جو آپ لوگوں کی profile picture ہے یہ جو نظر آ رہی ہے اس پہ click کرنے ہیں click کرنے کے بعد یہ نظر آ رہے ہیں google account اس کے پر آپ لوگوں نے click کرنے ہیں یہاں پہ click کرنے کے بعد یہاں پہ یہ دیکھیں home personal info data and privacy یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا security security پہ آپ لوگوں نے click کرنے ہیں تو یہاں پہ جب آپ لوگ نیچے آئیں گے تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں آپ کا جو two step verification ہے وہ بالکل اوپر اوپر دیکھیں on ہوا ہوئے ٹھیک ہے اور اسی پیج پہ سب سے نیچے آپ لوگ دیکھیں تو backup codes 10 available اس کے پر آپ لوگوں نے click کرنا ہے دوبارہ آپ لوگوں سے آپ کا password مانگے گا password enter کریں گے ہم تو یہ دوبارہ سے آپ کو new generate کر کے دے دے گا ٹھیک ہے جب نو بار کر لیں واپس آئی یہاں پہ اپنے دوبارہ سے backup code جہاں وہ generate کریں اور اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں print code download code ٹھیک ہے ان دولوں میں سے اس کو download کر لیں دوبارہ آپ لوگ پاس download ہوگے ٹھیک ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو refresh کیا جائے یہ refresh کا button ہے اس پہ دبائیں get new codes کے اوپر click کریں سارے آپ کے دوبارہ سے refresh ہوگے دوبارہ سے ان کو download codes کے اوپر click کریں اور اپنے پاس save کر لیں simple اتنا سا طریقہ ہے اتنا سا time لگتا ہے اور آپ لوگوں کی چینل کی two step verification جو ہے وہ without پیسے دیئے on ہو جاتی ہے تو آپ لوگوں کا problem solve ہو گیا ہوگا اور انچورن فقیوں والوں کی دکانے میں بند کر کے رہوں گا ملتے ہیں next video میں اپنا خیار رکھے گا اللہ آپ اس پاکستان بائندہ بات